جائے بھولے شنکر جی کی سبی کو سادر نمن میں پنجاب سے آپ کا لکھو اندر سنگ دوستو کافی لمبے عرصے سے آپ کے ساتھ موٹیویشن سے بھری ہوئی گھٹنائیں شیئر کرتے آ رہے ہیں دن بہ دن کافی زیادہ بھائیوں سے سنے مل رہا ہے اور یہی سنے ہم کو ہونسلہ دیتا ہے کہ ہم آگے کام کرتے جائیں کرتے جائیں پر دوستو ابھی حالی میں ایک ایسی فون کول آ گئی کہ اس فون کول کو سن کے دل ہل گیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے دیکھیں ہماری ویڈیوز کا ہماری موٹیویشن سے بھری ہوئی ویڈیوز کا ایسا اثر ہو سکتا ہے دوستو شام کا وقت تھا ایک اننون نمبر سے کول آئی بھائی صاحب نے کہا کہ لکھویندر سنگھ بات کر رہے ہیں ہم نے کہا ہاں جی جی لکھویندر سنگھ بات کر رہے ہیں تو اگلی بات میں بھائی کہتے ہیں سر میں تھاکر رمن سنگھ بول رہا ہوں لدھیانہ سے ہم نے کہا جی جائے بھولے شنکر جی حکم کیسے ہو تو بھائی نے رپیٹ لی جواب دیا جائے بھولے شنکر وہ نے کہا لکھویندر سنگھ جی میں ہماری ساری فیملی اور فیملی میں جو چھوٹے بچے ہیں سارے آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں بھائی سب ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی گھٹنا ہو گئی میں چاہتا ہوں کہ یہ گھٹنا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ہم بائیک پہ تھے ہم نے بائیک روک لی کسی بھائی کا آدرمان سے فون آیا ہے اور بھائی نے کہا ہے کہ گھٹنا سنانا چاہتے ہیں تو ہم رکھ گئے ہم نے کہا جی بھائی آپ کو سادر نمن ہے جو آپ نے ہمارے لیے اتنا سوچا اور بھائی کیا بات ہو گئی کہ ہماری کہانیوں کو سن کے کوئی گھٹنا ہو گئی اور آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں تو بھائی نے کہا جی ابھی کچھ دن پہلے ساڑھے دس دس بجے کا ٹائم تھا میں اور جو میرا بھائی ہے جو کی مکینک کا کام کرتے ہیں ان کا اپنی گیراج ہے اور وہاں وہ کام کرتے ہیں اور بھائی صاحب نے کہا کہ میرا بھائی بھی آپ کی ویڈیوز کو ہر ویڈیو کو مس نہیں کرتا تو ہمیں ہور ہونسرا مل گیا کہ بھائی اتنا پیار کرنے والے بھائی ہیں انہوں نے ایسا کہا دیا کہ آپ کو ہر ویڈیو مس نہیں کرتے تو میں نے ان کو کہا بھائی جی کوئی بات نہیں ہے بھائی جی کہتے ہیں ہم جو دس ساڑھے دس بجے جا رہے تھے اچانک ہم نے دیکھا کہ دو لڑکے بھائی کو دھکا لگا کے جا رہے ہیں اب رات کا وقت ہے آپ تو جانتے ہوگی رات کے وقت لوگ رکھتے کہاں ہیں تو بھائی صاحب نے ان کو آواز لگائی کہ ہاں بھائی کیا ہو گیا انہوں نے اپنی بھائی کے سائیڈ پہ لگائی اور ان کے پاس چلے گئے کہ بھائی کیا بات ہوگی بتاؤ ہمیں بتاؤ ہم آپ کی مدد کریں گے ان لڑکوں نے بولا کہ ہماری بھائی خراب ہو گئی ہے تو بھائی صاحب نے جو مکینک بھائی تھے انہوں نے اپنی ٹول لیا ٹول کٹ میں سے جو جو سمان چاہیے ہوتا وہ لیا اور موبائل کے فلیس سے ان کی بھائی دیکھی دکت کے آگئی بھائی نے بیس منٹ لگائے اور بھائی پوری پوری جہاں جہاں بھی پرابلم تھی بھائی نے ٹھیک کر دی وہ اب جب بھائی ٹھیک کر دی بھائی سٹارٹ ہو گئی وہ لڑکے جانے والے تھے کہتے بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ جی اس سمیں کوئی ہے نہیں اور ہم نے دس کلومیٹر دور جانا تھا یہاں سے تو مکینک بھائی کہتا دوستو سنتے رہیے مکینک بھائی کہتا جو بھائی ہم فون پہ بتا رہے تھے وہ کہتا کہ لکھو اندر سر جیسے آپ بات کرتے ہو نا ویڈیو میں کہ میں راجپود ہوں ویسے مکینک بھائی کہتے ہیں ان سے کہ یہ ہمارا دھرم ہے اگر کوئی بھی بھائی کسی کو بھی رات دن رات کہیں بھی کہیں بھی کوئی بھی ہماری جرورت ہو یا کسی کو بھی مدد کی جرورت ہو ایک انسان کا کرم ہوتا ہے کہ اپنے کسی بھائی کا کوئی بھی انسان ہو اس کو مدد کی جرورت ہو تو اس کو مدد کرو رات کے وقت رو خاص کر مدد کرو اور اس لئے میں نے آپ کو مدد کی کیونکہ میں راجپود ہوں جب بھائی نے ایسے ان کے ساتھ بات کی تو دوستو آپ سوچ نہیں سکتے تھے آگے سے ان لڑکوں نے جواب دیا ارے بھائی صاحب ہم بھی راجپوت ہیں ہمارا یہاں گھر ہے پورا لوکیشن بتایا انہوں نے دوستو دیکھ لیے تو ایک فیلنگ نے ایک فیلنگ نے ایک نیا رشتہ بنا دیا نیا پریم جگہ دیا دلوں میں اور بھائی نے کہا کہ یہ آپ کی ویڈیو کا اثر ہے یار کی ہمارے دل میں بھی ایک لہر جگی جیسے آپ کہتے ہو بار بار میں راجپوت ہوں میں راجپوت ہوں میں راجپوت ہوں کیسی دوستو جوردار وہ مومنٹ ہوگی کہ کوئی انون بندہ کوئی انون بندہ جس کے ساتھ اب ابھی حالی میں ملے ہو اور وہ بھی آپ ہی کا کوئی بھائی بندو نکلے دوستو راجپوت شبد ایک یونٹی کا شبد ہے جو کی ہم نے ہمارے جو پوروز سے ہمارے جو کافی جیدہ نیگٹیویٹ بندے تھے جنہوں نے اس شبد کو خراب کیا پر نیا جو یوت ہے وہ اس شبد کو ایک ہی ارث مانتا ہے کہ یونٹی یونائٹ کرنا آپس میں توگیدرنس تو ان مکینک بھائی نے جب ان کی بائک ٹھیک کی اور دوستو ان کے بعد ان کا میل ملا بن گیا ایک ریلیشن بن گیا ریلیشن کیوں بنا ان جو مکینک بھائی تھے ان کے دل میں راجپوتانہ جگرہ تھا اور جو دوسرے تھے ان کو بھی پتہ نہیں تھا جب ان کو جب بھائی صاحب نے اپنی آئیڈنٹیٹی روویل کی اس کے بعد ان کو پتہ چل گیا کی جگرہ کیا ہوتا ہے تو ان کا بھائی چارہ جاگ گیا دوستو اور یہی بھائی چارہ بنانے کے لیے ہم بیڈیوز بناتے ہیں دوستو جب اس بھائی صاحب نے تھاکر رمن سنگھ جی نے جب یہ بات ہم کو بتائی ہم کو بہت اچھا لگا یار ہم کا پوری رات نید نہیں آئی یار مجھے تو لگتا تھا کہ میں اکیلا ہی بولتا رہتا ہوں پر جیسے جیسے بھائی لائیو پیار دے رہے ہیں لائیو پیار دے رہے ہیں دوستو بہت اچھا لگتا یار ایسے ہی دمدار پیار بنائے رکھئے دوستو بہت جلد آپ کے لیے کچھ نئی چیزیں لانے کی کوشش ہے وہ اسے بڑا سرپرائز بھی آپ کو دیں گے پر بس ایسے ہی پیار بنائے رکھو یار راج پتانہ جو جوشہ وہ کم نہیں ہونا چاہیے جتنے زیادہ بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یار یہ ویڈیو نہیں ہیں یہ ایک موٹیویشنل مہیم ہے اس مہیم میں ساتھ دیجئے جیسے ان بھائیوں نے دیا ان گھٹنا اس بھائی صاحب کی تھاکر رمن سنگھ جی کی گھٹنا سننے کے بعد دل خوش ہو گیا دل خوش ہو گیا اگر آپ بھی ایسی کوئی بھی مہان کارنما کرتے ہیں جرور بتائیے دوستو سبھی کا آبھار ویڈیو دیکھنے کے لیے دم لگا کے شیئر کریے یہ موٹیویشنل کی لہر رکنی نہیں چاہیے جہند ہر ہر مہ دیف